بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو می چینل میں ہوں مزہرش اور آج آپ سب کے ساتھ ایک نیا آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ آپ سب نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ پرانی نلکیوں کو ہم نئے نلکی میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا لوجک ہے دیکھیں نلکیاں ہر گھر میں جب ہم سلائی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو نلکی آگے پچھے رکھنے کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی پاؤں آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے پلاسٹیک جس کی باڈی ہوتی ہے میں اس نلکی کی بات کر رہی ہوں یا ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں بچے شرارت کرتے ہیں نلکی ٹوٹ جاتی ہے نلکی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی کچھ شیپ اس طرح سے ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم مشین پہ لگا کر سلائی نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کس طرح سے دوسری نلکی بھی کریں گے اگر ہم اسے ہاتھ سے کریں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا اور اگر ہم اسے پھرکی بھی کریں گے تو اس کے لیے تقریباً دو سے تین پھرکیاں ہمیں ریکوائیٹ ہوں گی خالی تو میں آپ سب کو خالی نلکی کے اوپر ہی اسے لپیٹنا بتاؤں گی اور ہاتھ سے نہیں لپیٹوں گی کیونکہ ہاتھ سے بہت زیادہ ہی ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا تو اسی طرح مشین پہ ہی لپیٹوں گی جس طرح ہم اپنی پھرکی بوبن جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اسی طرح میں اس نلکی کو بھی نلکی خالی نلکی کے اوپر فیل کر کے آپ کو بتاؤں گی اب آپ سوچیں گے خالی نلکی پہ ہم کس طرح فیل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں مشین پہ جانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک خالی نلکی اور اس کے علاوہ ہمیں پرانے پیسز چاہیے ہوں گی چھوٹ چھوٹے ٹکڑے چاہیے ہوں گے آپ گھر میں جو کپڑے کٹنگ کرتے ہیں اس میں سے آپ پیسز بچتے ہوں گے وہ آپ لے سکتے ہیں اور چلتے ہیں ہم مشین پہ مشین پہ چل کے ہم اس کو فیل کریں گے اور کپڑا جو آپ کو چاہیے ہوگا اس کے آپ تقریباً تین سے چار اس کی لیئرز بنا لیں اور اس کی لیئرز ہم نے کیوں بنانی ہے تاکہ جو خالی نلکی ہے اس کا جو آگی سے ہول ہوتا ہے جس کو ہم بوبن فیل کرنے والے اس میں ڈالیں گے اس کے ٹول میں ڈالیں گے تو اچھی طرح سے فکس ہو سکے ٹائٹلی فکس ہو سکے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں مشین پہ تو فرینز یہاں پہ میں مشین پہ آ چکی ہوں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے کپڑے کی پیسز لیئے تھے اس کو تقریباً تین سے چار فولڈنگ کرنے کے بعد جو نلکی کی ہول ہوگا اس میں ہم کر کے ہم نے بوبن فیل کرنے والے ٹول میں فکس کرنا ہے اور لوس نہیں رکھنا ہم نے کپڑے ہی فولڈنگ بڑھاتے جانا ہے تاکہ جو ٹائٹلی اندر فکس ہو سکے یہ دیکھیں ٹائٹلی فکس ہو چکا ہے یہاں میں مشین اگر ہم رن کرتے ہیں تو یہ ساتھ خالی نلکی بھی گھوم رہی ہے جیسا کہ آپ سب کو نظر آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں کہ جو نلکی ہوگی ہماری اس کا ہم نے تھوڑا سے دو تین بل دے دینے ہے خالی نلکی کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے مشین رن کرنا شروع کر دینی ہے اور جس طرح سے آپ مرضی اس کو کرتے جائیں تو ہے نہ نیا آئیڈیا اگر آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیٹن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ سب کو اس طرح کے نیو آئیڈیاز ملتے رہیں اس کی علاوہ ویورز ہمارا جینڈ سوچنگ چینل بھی ہے اگر کوئی بہن بچوں اور بڑوں کی کٹنگ سیکھنا چاہتی ہے کٹنگ اینڈ سوچنگ مکمل سیکھنا چاہتی ہے تو وہ ہمارے پروفیشنل ڈیلر چینل کو ضرور وزیٹ کریں اس کا لنک آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گا اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ لنک لے کر چینل وزیٹ کر سکتی ہیں اقریبا ہماری نلکی جو اے فیل ہونے والی ہے جی یہ دیکھیں جی فانگلی ہماری تھوڑی سی رہ گی ہے نلکی اور ابھی یہ ختم ہو جائے گی ہاں جی جی تو یہ دیکھیں نلکی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ جو ہم نے اندر کپڑا لگایا تھا اس کو ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہماری نلکی بلکل نئی جو ہے ٹوٹی ہوئی نلکی کو ہم نے نئی نلکی بنا لی ہے تو یہ اس کے اندر سے نکلے ہوئے پیسیز ہیں جو میں ایک سائیڈ پر کر دوں گی تو ہماری نلکیاں تیار ہو چکی ہیں ایک نلکی میں فیل کر چکی تھی کیونکہ یہ میرے پاس بڑی نلکی تھی جو بیس سے پچیس روپے کی ملتی ہے تو یہ میری زائیہ ہونے سے میں نے بچا لیا اس کو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح ٹوٹی ہوئی نلکیاں ہیں تو آپ ان کو بھی زائیہ ہونے سے بچائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا چیلنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کامنٹ سکتے ہیں اپنے رائے کا عزاظ ہو کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے امیزارش کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ